کسان آمدولنکا لے کر کیندر کی سرکار میں بھی حلچل نظر آنے اللہ لیہ انڈی اے کی سیوگی تل جے ڈی یو نے بھی پردھان ماہ سچیب کیسی تیاغی نے یہاں اپنی ترخی دکھانے کا کام کیا آمدولنکاریوں کے سمرتن میں کیسی تیاغی نے صاف یہ بات کہی کہ کسانوں کے اس بل کو لے کر تینوں کشی قانونوں کو لے کر سنصد میں ویاپک چرچا کی جانی چاہیے تھی لیکن سرکار نے ایسا نہیں کیا جے ڈی یو کے پردھان ماہ سچیب کیسی تیاغی کا بیان اچھا ہوتا بل پر سنصد میں ویاپک چرچا ہوتی بل کمیٹی کو بھیجا داتا تو بھرم کی ستیتی نہیں بنتی سہگی دلوں سے بل پر چرچا ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں کی گئے ایم ایس پی کو لے کر بھی کوئی ویوستہ کی جانی چاہیے تھی کیسی تیاغی کا بیان اور اسی خبر پر میرے سیوگی پردیپ کمار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پردیپ اب سرکار یعنی NDA میں بھی جو اس کے گھٹک دل ہیں جی اے ڈی یو کے پردھان ماہ سچیب کیسی تیاغی کا یہ بیان سمجھا جا سکتا ہے کہ سرکار کے جو طور طریقے ہیں جس طریقے سے ان تینوں کے شئے کانونوں کو پاس کروائے گیا اس پر سوال اٹھانے کا کام کیسی تیاغی نے کیا ہے دیکھیں محض بلکل بہت بڑا بیان ہے یہ سرکار کی صحیح کی دل ہے جی ڈی یو اور بیہار میں جس طریقے سے سمیترم ہنے اس کے بعد دیزیز کمار ایک بار پھر مکل منتی بننے میں کامیاب رہے لیکن اب کسان آندولن جس طریقے سے آگے بڑھا ہے سرکوں پر ہے کسان اس کے بعد سے جی ڈی یو نے کئی مہار ناراضی جتائی ہے انہوں نے آرڈیننس لانے کی مانگ کی تھی مانگ نہیں مانی گئی یہ ویاپک چرچہ ہونی چاہیے یہ لگاتار وہ کہہ رہے تھے تو اس بیچ جب کسان آندولن کاری اپنے آندولن کو تیج کر رہے ہیں آج ایک بار پھر کیسی تیاکی نے بڑا بیان دیا ہے اور انہوں نے سرکار کے روئے پر صحیح کی دل ہونے کے ناتے ناراضی جتائی ہے از داتی یہ سافتیا ہے کہ جس طریقے سے سلسطت میں ویاپک چرچہ ہونے کی گہن چرچہ ہونے کی ضرورت تھی اور اگر چرچہ میں سہمتی نہیں بنتی تب بلکہ سیلیکٹ کمیٹی کو بھیج دیا جاتا ہے انہیں کمیٹی کو بھیج دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہو پایا ایسا میں بھرم کی سلسطت بنی ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحیح کی ضرورت کے ساتھ اس میں شامل کیا جانا چاہیے تھا اس کا ابھاو راہا انہوں نے یہ مانگ کی ہے کہ امیسی کو لے کر سرکار کو کوئی ووستہ بنانی چاہیے ایمارپی کا ذکر کر رہے تھے وہ یعنی ایمارپی جو ہوتی ہے جو کمپنیوں سے جو اسپادن ہوتا ہے اس پر ایمارپی ہوتی ہے اس کی تنلہ کر رہے تھے اور اس لیے کسانوں کو لے کر انہوں نے اس کا طور پر کہا کہ امیسی کی ووستہ ہونے چاہیے اور اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جانا چاہیے امید وہ جتا رہیں گے ایک دو دن میں سرکار اور کسان سنگدھر پھر وارتہ کریں گے اور اس پر سہمت کی بنی کی جو کمیونکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے گتیوت بنا ہوا ہے وہ دور ہوگا لیکن وہ ایک بڑی بات کیا رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پر اس پر گھمکی سیدھی بنی ہے پردیپ میرا یہی سوال ہے کیسی تیاغی جو یہ امید ظاہر کرنے کے ایک دو دن میں بات بن سکتی ہے اس کا آدھار کیا ہے دیکھیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے سرکار نے شروع اب تو انہوں نے کیا تھی کہ سکار آتمک پہل دکھائی درکار سے بات کیس ہوئی اب کسان سنگٹنوں کو بات کیس جنی چاہیے لیکن اس کے بعد ان کی ناراجی ظاہر ہونے لگی اور اس کے بعد جب اوڈینیس کو لے کر سوال پوچھا گیا کہ جیٹ نے رائٹ کی کہ اوڈینیس لانا چاہیے ایسا نہیں ہوا تب انہوں نے تاہا کہ مجھے افسوس ہے کہ صحیحوں کی دلوں کو بھی جنسی ضد کے ساتھ جس میں شامل کیا جانا چاہیے تھا اس کا آبھاؤ رہا ورنہ سنسٹا پک ستر سے اکالی انڈیس سے الگ نہیں ہوا ہوتا اور ہماری پارٹی کو بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا جیسے کی کیا جانا چاہیے تھا سرکار کو ویعاپک سہمتی بنانی چاہیے تھی تو یہی وہ ناراجی ہے جو کہیں نہ کہ یہ کھل کر ظاہر ہوئی ہے جیٹیو بھی اتان دونر کو قریب سے دیکھ رہا ہے اور جس طریقے سے سوار رکھے ہیں ان کے بعد سہیوں کی دلوں کی بیچینی بڑھتی جا رہی ہے چرچائیں ہوتی ہیں خاص طور پر حریرین ہمیں جی جی پی کو لے کر بہت چرچائیں ہوتی ہیں سہیوں کی دل میں ہے وہ کی جی پی کے ساتھ سرکار میں ہے تو آپ دور کر دیکھیں تو سہیوں کی دل نیشت طور پر اس وقت بیچینی جیسے حالات میں ہے جس طریقے سے کسان آنسلن آکے بڑھ رہا ہے ان کے لئے مشکلیں دکھائی دے رہی ہیں تو کیسے پوری معاملے پر کوئی بیچین کا سمدھان نکالنے کے لئے دباؤ ڈالیں کیونکہ رہائیت کی طاقت پر وہ بیچے پیسے کمزور نظر آتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ صحیح کی ذات پندن میں ہیں ایسی لیے اس لیے ان کے لیے بھی مشکلیں ہیں اور اس لیے جی ڈیو رہے اپنی ناراضی کھل کر زاہر کیا تو ایک بڑا بیان دیت ہوئے جی ڈیو پردھان ماسٹیو جیسی تیاکی نے یہاں پر NTA میں ہی ساپ طور پر اہتے ہیں جو حالات ہیں پورے آمدھونن کو لے کر وہ زاہر کر دیا ہیں مہش پردیپ جس طرح کی سے ہم نے دیکھا بیہار چناؤں میں بھارتے جنتا پارٹی کے ویدھائک زیادہ تھے سیٹے زیادہ تھی لیکن باوجود اس کے یا نیتیش کمار کو ملکھے منتری بنانے کا کام کیا گیا اب جی ڈیو کے اس ویروت کے باد کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ نیتیش کمار وہ اکشام تک ہو چکے ہیں کسی بھی طرح کا ویروت کرنے کی دیکھیں یہ بات سمجھنی ہوگی کیونکہ آندولن جس طریقے سے آگے بدھ رہا ہے نشیط طور پر مشکلیں کھڑی کرنے والا ہے وارتہ سے ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے پانچ دور کی وارتہ بے نتیجہ رہی ہے جبکہ گرہمت نیچی بیٹھا وہ بے نتیجہ رہی اس کے بعد بیت پرستاؤ بھیجا گیا تھا اس کے بعد کسان آندولن کاری اپنی مان پر آڑے ہوئے ہیں بیہار کا جہا تک سوال ہے نشیط طور پر شکھالات میں وہاں پر بیجی پی ایک بڑا دل بن کر اوہری لیکن کیریو کے ساتھ اس نے کسی کمبینیشن کیا تھا لہذا نکیش کمار مختلف بنے لیکن ایسے ہوتی ہے اس سمد میں جبکہ آندولن چلتا ہے اسے مشکلیں بڑھانے والی بات ہیں نکیش کمار کی عورتے ابھی کوئی بیان نہیں آئے اس بر انہوں نے ایمس پی کو لے کر وہاں پر کسانوں کو لے کر وضاستہ کرنی کی چیوشت چیز چلتا ہے لیکن جیسے یہ آندولن نمبر دیچے گا جیسے آندولن آدھی بڑھے گا یہ بیشی طور پر مختلف کھڑی کرے گا راہی بیش طور پر اس کی یہ جو کتی ہوت ہے وہ جلس دل چاہیے میں صرف یہاں پر سہیوگی دلوں کا دماؤ پوری جانکاری کیلئے آپ کا شکریہ میرے سہیوگی پردیف کمار لگاتاری جانکاری دے رہے کہ سہیوگی دل جی ڈی او بھی یہاں اپنے ویرود کو ظاہر کرتی نظر آ رہی ہے آکرش یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے کہ سہیوگی دلوں کو ساتھ لینے کی ضرورت تھی اس بل کو لے کر ویپاک چرچہ سنسب میں کی جانی چاہیی تھی لیکن کرندر کی سرکار کی طرف سے احسان نہیں کیا گیا اور یہی وجہ کی حسانوں کا یہ غصہ یہ ویرود دیکھنے کو مل رہا ہے تمام راجنیتے کے دل جو ویپاک شری دل ہیں پہلے سے اندرون کے خلاف لام بند ہو چکے ہیں لیکن جی ڈی یو اب بھی یہاں اپنا ویرود درج کرواتی نظر آ رہی ہے